ماروک اپیللہ صاحب کی اجازت سے آج ہمارے سینئر لیڈر اور ساتھی سکینہ یکیو شاہبہ نے اپنا نومنیشن پیپر جو ہے وہ فائل کیے ہم ان کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اپنے تمام امیدوار جو اس الیکشن میں نیشنل کانفینس کے سیمبل پر الیکشن لڑیں گے ان کی کامیابی کی امید رکھتے ہیں ہم نے اپنا منشور لوگوں کے سامنے رکھا ہے شاید ہمارے طرف سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس سے بہتر منشور اس سے بہتر پروگرام اس سے بہتر اگلے پانچ سال کا ایجنڈا اور کوئی پارٹی جمہو کشمیر کے لیے پیش نہیں کرے گی ہم امید کرتے ہیں کہ جمہو کشمیر کی عوام جب اپنے پانچ سال کے حکومت کا فیصلہ کرے گی تو نیشنل کانفرنس کو یہاں لوگوں کی خدمت کرنے کا ایک موقع حاصل ہوگا ہے سر کانفرنس کانگریس کافی حد تک کیا کرتے ہیں کافی حد تک کانسنسس نبے سیٹیں ہیں نبے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ زیادہ تر سیٹوں پہ ہم کانسنسس جو ہے بنا پائے ہیں کچھ سیٹوں پہ ہم اڑے ہوئے ہیں کچھ سیٹوں پہ کانگریس کے جو لوکل لیڈر ہیں وہ اڑے ہوئے ہیں آج پھر بیٹھیں گے اور کوشش کریں گے کہ جہاں تک ہو سکے جو باقی سیٹیں ہیں ان کو ہم جو ہیں الائنس کے دائرے میں لاکے اپنے امیدوار جو ہیں وہاں پہ اعلان کر سکیں گے اس طرح کا بھی فیصلہ ہوا نہیں ہے جب آخری لسٹ تیار ہوگا اور ہمارے صدر حروب صاحب اس پہ منظوری دیں گے سارا کچھ آپ کے سامنے ہوگا میں ایک ایک سیٹ کا یہاں پہ جواب نہیں دے سکتا ہوں کہ کونسی سیٹ نیشنل کانفرنس کے پاس ہوگی کونسی سیٹ کانگریس کے پاس ہوگی اور کوئی کیا ایسی کوئی سیٹیں ہیں جو ہم کسی اور پارٹی کے لیے چھوڑیں یہ فیلحال میں ابھی اس میں کچھ کہا نہیں سکتا آپ کو کیوں اسنی پریشانی نا کس پارٹی نے اپنا لسٹ پیش کیا ابھی تک ابھی تک جن پارٹیوں نے اپنا لسٹ پیش کیا ان میں سے کسی نے بھی کینڈیٹ کا اعلان نہیں کیا انہوں نے بڑی مطلب اس میں چالاکی کی انہوں نے کانسٹیٹوینسی انچارج کا لسٹ آپ کے سامنے رکھا ہمارے کانسٹیٹوینسی انچارج تو دس سال سے کام کر رہے نا تو آپ ہمارے لسٹوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو آپ ذرا جا کے ان سے لسٹ مانگئے